ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن جمہو کشمیر ہفتہ وار نیوز بلٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ نیوز بلٹن جمہو کشمیر کے ترقیاتی ثقافتی سیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روز مرہ زندگی کے عوامی واقعات کا حطہ کرتا ہے یہ نیوز بلٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے نورت کشمیر کے دور دراز علاقوں میں دہائیوں بعد کشمیریوں کی اپنے علاقوں میں واپسی ہو رہی ہے اس سلسلہ میں خصوصی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں حالات کی وجہ سے ہم نیچے گئے ہیں نیچے ہم چل ساتے نیچے وہ سب کو پتا ہے کہ حالات کیسے ہوگے اس وقت کشمیر میں کیسے حالات ہوئے تھے آہستہ آہستہ اب تقریباً تیس سال کے بعد حالات جونی ٹھیک ہوتے گئے تو ہم پھر سے جہاں آئیں ہم سوچتے ہیں ہمارے بچوں کا مستقبی مستقبند یہی ہے کہ ہم یہاں رہے اور اپنے بچوں کو یہاں ہی پڑھائیں گے موسیقی 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 ایسے ہی تھے کہ ہم نے اس وقت یہاں سے میکنإشت کیا اس وقت حالات ایسے ہی تھے کشمیر میں تو حالات کی وجہ سے ہم نے نیچے میکنائش کیا نہیں تو ہم یہاں سے جاتے ہیں ہم یہاں کے بسنی تھے ہیں تو شمطن ہماراولیجہ گ,"غورا need~~ جن گوجد بستی ہے وہ گاؤں ہیں ہمارا دو گاؤں ہیں ہم شمتنگوراجن میں رہنے والے ہیں لیکن حالات کی وجہ سے ہم نیچے گئے نیچے ہم چل سکتے نہیں تھی وہ سب کو پتا ہے کہ حالات کیسے ہو گئے اس وقت کشمیر میں کیسے حالات ہوئے تھے آج کتنے سالوں کے بعد آپ پھر واپس آئے آج بہت خوشی کی تیس سال سے بعد ہم وہاں رہنا چاہتے ہیں تو ہم خوش ہوئے ہم اپنی جگہ میں آئیں ہم رہا رہے ہمارا یہ ویلیج ہے آگے درج ہے سب کچھ لیکن اس وقت حالات ہی ایسے تھے کیا کہہ سکیں اس وقت ہم یہاں سے نیچے چلے گئے لیکن آج ہم رہنا چاہتے ہیں ہم بہت بہت خوش ہیں ہماری جگہ یہاں ہماری زمین ہے ہم گریب لوگ ہیں ہم اسی پر گزارہ کرتے ہیں ہماری دن کے اور آج کی یادیں آپ کو کیا آ رہی ہیں یا آپ کے جو بچے کے مستقبل ہیں ان کے لئے آپ کیا کہیں گے آج تو ہم بہت خوش ہیں آج تو حالات تھیک ہونے لگے آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم Wir Ainu لیکن ہم خوش ہیں ہم W Narinے پر ہمارے بچے ہیں ہماری مستقبل armies ہم بستیز زمین ہے ہم جہاں کے رہنے والے ہم خوش ہوتے ہیں اپنے زمین میں رہیں اپنی جگہ میں رہیں لیکن آج حالات ہی ہونے لگے اس لئے ہم قرواہ رہے ہیں کہ ہم ise بہت بہت موسیقی دیکھا جائے تو یہ جو شمتن گوری حج نا یہ ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے جو ہمارے آبا وائجداد تھے وہ یہی پر اپنی زندگی بسر کیا کر دے تھے جن کے پاس مال مویشیوں کے ساتھ کھیتی بھی کیا کرتے تھے اور اپنا روزگار یہی سے کماتے تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 2019 کے دوران حالات خراب ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو رہائش تھی اس کو چھوڑ کر ہمیں نیچے جانا پڑا تو نیچے گاؤں کی طرف رکھ کرنا پڑا اور آہستہ آہستہ اب تقریباً تیس سال کے بعد حالات جو ہی ٹھیک ہوتے گئے تو ہم پھر سے یہاں آئے اور ہم بہت ہی خوش ہیں کہ میڈیا والے بھی یہاں پر آئے اور پھر سے یہاں پر جو یہاں کے بشنگان ہیں لوگ ہیں وہ رہنا چاہتے ہیں ہمیں آج بہت بہت خوشی ہے کیونکہ ہم پھر اپنی گاؤں میں واپس آئے کہ ہمارے جو یہاں مائیگریشن ہوئی تھی انیس سو اٹھہ نوی میں حالات اس وقت بہت خراب تھے مجبوراً ہمیں یہاں مائیگریشن کرنا پڑا ہے ہم دوسرے گاؤں میں ہوگی درد پورا میں اور اس کے بعد تقریباً تیس سال کے بعد ہم واپس آئے تھے ہیں ہمیں بہت خوشی ہے آج کہ ہم اپنی گاؤں میں واپس آئے دیکھو آج جب حالات کی بات کریں تو حالات یہاں بہت بلکل ٹھیک تھاک ہیں آج جہاں کوئی ٹنشن کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن خوشی کی بات ہے ہم یہاں آئے ہم سوچتے ہیں ہمارے بچوں کا مستقبل یہی ہے کہ ہم یہاں رہے اور اپنے بچوں کو یہاں ہی پڑھائیں گے اور اپنے جو ہماری کھیتی ہے کھیتی باری سب کچھ جو بھی ہے وہ ہمارا یہی ہے جنیوہ یونائیٹڈ نیشنز میں جمہو کشمیر میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے بینرز کی ایک نمائش ہوئی یہ اپنی نویت کا خاص ایونٹ تھا جس کے ذریعے جمہو کشمیر کے آواز انٹرنیشنل فورم پر سنی گئی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو جمہو کشمیر کی تازہ صورتحال کا علم ہوا کہ بھارتی سرکار نے جمہو کشمیر میں کس طرح آمن کی فضاء کو بحال کیا اور لوگوں کی بہتری کو ممکن بنایا موسیقی 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 درستان ہمیں چوہم موسیقی لہذا ہم نسٹرنیشن، پلیجی نیشنن ، جنوی داری ہم نصطر رجاء ڈیولی قیلے ڈیولی کچھو ڈیولی 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 کشمری شکریہ ہیں کشمری شکریہ ہیں کشمری شکریہ ہیں جو اینجا ہے یہ ہے کہ کشمری شکریہ ہے کشمری شکریہ ہیں ہم نے ایک سطحیل کی طرح قانون پاکستان جب کشمری بارے مجھے انداز کامیر فکرانی اندازہ ہی طرح اینجا اور سکتا کشمری باکستان جب اینجا اور مجھے موسیقا 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 موسیقی جمہو کشمیر میں سڑکوں پلوں کی تعمیر کا کام ہر وقت ہوتا رہتا ہے تاکہ جمہو کشمیر کسی بھی طور پر بھارت کے کسی حصے سے پیچھے نہ رہے اس سلسلہ میں کپوارا کے مقام پر لولاب بائی پاس کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے موسیقی پس بہتی لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ تھی پہلے اور کئی سالوں سے رادر یہ چل رہا تھا پہلے ڈسٹریٹ کے پیکس میں تھا یوٹی کے پیکس میں اس کو لائیا گیا پس بہتی لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ تھی پہلے اور کئی سالوں سے رادر یہ چل رہا تھا پہلے ڈسٹریٹ کے پیکس میں تھا یوٹی کے پیکس میں اس کو لائیا گیا ابھی جو ہے اس کو موٹوریبل بنایا گیا ہے گریڈ ٹو تک اس کا جو یہ کمپلیشن ہوئی ہے ابھی میکنمائزیشن is the next step that we will be undertaking this year ہم کوشش کریں گے کہ اسی سال اسی سال اس کو ختم کیا جائے اور دیفنیٹلی اس سے جو ٹرافک سیناریو ہے کپپارا کا وہ کافی حد تک ایمپروو ہوگا ہماری جو ہیوی موٹر وہیکلز ہیں یا آرمی کے کونوائز ہیں they are expected کی جو کی میکسیمم ٹرافک کنجشن بھی کرتے ہیں in the main town they will be moving through this particular road in fact general public will be allowed to use this particular road تو hopefully in the near future اور آپ کو یہ جانتے آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ کپپارا بائی پاس بھی وہ بھی ایک project ہے جو کی بیکن نے اٹھایا ہوا ہے already that will also improve the traffic scenario in the near future اس کا بھی جو کام ہے ابھی لاند اقوزشن کا جو proceedings ہیں we are undertaking those and once the land acquisition proceedings are completed that work will also be taken up by beacon so overall we are moving in the right direction یہ والا جو پورشن آج inaugurate کیا deputy commissioner کفارا یہ بہت اچھا انشیٹیو ہے کیونکہ جب بھی میں یہاں سے گزرتی تھی تو جب بھی میری نظر یہاں پہ پڑتی تھی یہ کب کمپلیٹ ہوگا کیونکہ وہی لوگ سامجھتے ہیں جو ایک ایک گھنٹہ جہاں میں رہتے تھے وہی لوگ سامجھتے ہیں کہ یہ مشکلات کیا ہوتی ہے جن کے اپنے گزر گئے جہاں میں رہ کے آدھے ایمبلنس میں آدھے کچھ ہو گیا تو اس وجہ سے ہمارے پیشنٹ جو سرین اگر ریفر ہوتے تھے ان کو مشکلات آتی تھی ہمارے جو سومو یہاں پہ ایسویشنز ہیں ان کو مشکلات آتی تھی جو ہماری فیڈریشن جو بھی ہے ان کو بھی مشکلات عام انسان کو مشکلات ہر ایک شعبے کو مشکلات تھی آج یہ ٹیل گئی بائی پاس جو ہے یہ بہت پرانی ڈیمانڈ تھی کیونکہ اس کی وجہ سے جو ٹاون میں کنجسٹن ہوتا تھا ٹرافک کا تو اس کو ڈی کنجسٹ کرنے کے لیے یہی ایک راستہ تھا جو بھی لولا ویلی سے گھاڑیاں آ رہی ہیں وہ ڈیریکلی یہاں سے نکل کے سرین اگر جائیں گے چونکہ پہلے بھی پروجیکٹ اٹھایا گیا تھا پھر بیچ میں رو گیا لیکن ابھی جو ہے ڈیپوٹی کمیشنر کو پڑا کے ساتھ ساتھ جو آر این بی محکمہ کے لوگ ہیں انہوں نے اس پہ جو ہے کام کیا اور تیزی سے کام کیا چونکہ یہ لمبی ڈیمانڈ تھی کہ یہ پیرلل بائی پاس ہے اس کو تیار کیا جائے تاکہ ٹاون میں خاص طور سے جو ٹرافک محس رہتا تھا اس کو کم کیا جا سکے امرنات یاترہ کے دوران ان فوڈ سٹالز پر خوب بھیڑ رہی جہاں ترنگے کو لہرائی گیا تھا اس سلسلہ میں خصوصی ریپورٹ دیکھیں موسیقی 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 جیسے ہم سیزن کی بات کریں گے تو پہلے سٹرابری یہاں پہ سب سے تیار ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی سٹرابری کے بعد ہی دیس پندرہ دن بعد ہی یہاں پہ جو ایک پریشیبل کراپ چری تیار ہوتا ہے ریڈی ٹو ہارویسٹ اور مارکٹ میں پہنچ جاتا ہے جہاں تک ہم سنٹر آف ایکسلینس دپارٹمنٹ آف ہارڈی کلچر کی بات کریں گے ہمارے پاس یہاں کچھ امپروڈ ورائٹیز ہے چریز کی جو باہر سے آئی ہے جو ہم نے ہائی ڈنسٹی طرز پہ یہاں پہ لگائی ہے جیسا آپ نے دیکھا ہوگا باہر فارمرز فیلڈ میں یا جو ہمارے اپنے اور چرڈز ہیں ہوتی کلچر کے وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں صرف ایپل کے ہائی ڈنسٹی باغات لگے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ سنٹر آف ایکسلینس میں آئیں گے اور دیکھیں گے یا ہم نے ہر کسی جیسے ہمارے سٹون پھروٹس بہت سارے ہیں تو اس میں بھی ہم نے ہائی ڈنسٹی کے طرز پہ ہی بنایا ہے جیسے ہم نے چری وہ بھی ہائی ڈنسٹی پہ بنایا ہے پیچ ہے ہمارے پاس پلم ہے ہمارے پاس اپریکاٹ ہے ہمارے پاس اور پیر بھی ہمارے پاس ہیں اور آلمنڈ بھی ہمارے پاس ہیں جو ہائی ڈنسٹی کے طرز پہ ہم نے اس کو اگایا ہے لگایا ہے یہاں پہ اس سال تو بہت اچھا فاصل ہے چری کا مریض باغ میں جو چری ہے یہ فارن چری ہے یہ لوکل چری نہیں ہے اور یہ جو یہاں کے ڈپارٹمنٹ ہے ہارڈی کلچر یہ بہت محنت کرتے ہیں اس سال یہاں تا صدق صاحب ایک ہے وہ آفیسر بڑا محنت ہے وہ اپنی جان سے بھی اس باغ میں پہلوی کرتا ہے توائی ڈنسٹی باغ ہے زورہ میں پچھلے سال میں بھی اس میں محل ہوتا تھا جتنا اس سال صاف ہے کالٹی ہے اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا دوایا انہوں نے اچھی طریقے سے لگائی ہے پہلے سے آج تک جو بھی ہم ان کو کہتے ہیں یہ ایسی کام زوری ہے یہ فٹ او فٹ وہ کام کرتے ہیں ان کا ہم شکر گزارے ہیں زیادہ ڈپٹی ڈیریکٹر میڈم جو یہاں کی ہے ہارڈی کلچر کی یا ڈیریکٹر صاحب ان کے بھی ہم بڑا شکر گزارے ہیں موسم نے کتنا اچھا سال موسم نے ہمیں بہت سال دیا ہے ہو گیا بارش بھی ہو گئی بہت پھر بھی ہمیں اس میں گروت زیادہ آیا یہاں تو بہت اچھا مال ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ نے نئی سکم نکالا یہاں پر یہ نئی اٹلی کا مال آیا اس سال بہت مال ہو گیا مگر پانی کی وجہ سے ایک دو سال ایک دو سال اس کو گرمی یہاں پر اتنا گرمی ہو گیا ایک دو مینے پانی کی وجہ سے تھوڑا بہت اس کو کم پڑ گیا باقی تو بلکل ٹھیک ہے یہاں پر بہت مزدور بھی اسے کام لیتے ہیں جتنے بھی لیبر ہے ٹھیک دار بھی ہے یہاں پر گورنمنٹ ملاجم بھی ہے وہ بھی ہم ایک آپریشن کر رہا ہے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور باقی تو کچھ دے ایک بات ہے چونکہ پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر میں آج بھی موجود ہے پرانے بڑے بڑے جو درک تھے اس میں مال شاید کم تھا یہ ہائیڈنسٹی کے وجہ سے کتنا اچھا پرک پڑا ہے پیڈ چھوکے ہیں لیکن مال اچھا نکلتا ہے مال تو بلکل اچھا نکلا مگر ان کو یہی ہے دھوائی ان کو لگتا ہے بہت محنت لگتا ہے یہ تو گورنمنٹ ہی کر سکتا ہے لوکل تو کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے لوکل کے وجہ سے ان کو ہوتا رہتا ہے کیونکہ ہائیڈنسٹی پیڈ ہے ہائیڈنسٹی پلانٹس یہی لگانے چاہے بہت ضروری ہے گورنمنٹ میں ہمیں ایک آپریشن کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ دھوائی بھی دیتے ہیں سب سیٹی بھی دیتے ہیں آج کا ہفتہ بار جمہو کشمی نیوز بلٹس بلٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ دیکھنے کا پہت شکریہ ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمی نیوز اینڈ ویوز بلٹن موسیقی موسیقی